موسیقی کیا ان کے گناہ کی سزا ہے کبھی گناہ کی سزا ہوتی ہے کبھی درجات بلد کرنے کے لئے امتحان ہوتے ہیں بارحال عمرہ کرنا چاہتی ہوں بچوں کو کس کے پاس چھوڑا یہ آپ کا کام ہے آپ ان کے لئے انتظام کریں بارحال کہتے ہیں کہ میرے بچے معذور ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اور بچے بھی پیدا ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے تو شوہر جب دوسری شادی کرے گا تو اس کے بچے بھی تو معذور ہوں گے دوسری شادی کرنے کے کیا فیدہ ہے چونکہ بیٹ جو ہے وہ تو مرد کا عورتہ ہے عورت تو زمین ہے بغیر وضو کے دلوش شریف پڑھ سکتے ہیں عورت حیض کی حالت میں دلوش شریف پڑھ سکتی ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے تو غصہ کا علاہ حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹھ جاؤ یا میرے اوپر دلوش شریف پڑھنا شروع کر دو یا آوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو یہ پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے میرے دادے کی عمر سو سال ہے ان تقلیم میں ہیں ان کی روح نہیں نکل رہی اللہ ان کی بہت آسان فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو میرے شوہر مجھے مالتا بھی یا ظلم بھی کرتا ہے اور خرچہ بھی نہیں دیتا ہے ایزے ظالم شوہر قیامت میں پتہ لیں گے کہ خدا کو کیا جواب دیں گے جب قرآن میں ہے اور حضور نے فرمایا ہے تو یہ قرآن کا بھی مخالف اور حدیث کا بھی مخالف یہاں تک وزیفے کا تعلق ہے اللہ کا نام ہے یا مانعو ستر دفعہ پڑھ کے کھانے پر پانی پہ دم کر کے اس کو دیا کریں بارال سلجید کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھ رہا ہے پتہ نہیں میں نے کسی کی بات سن کے بتائی ہوگی بالحال اگر کیچن پڑا ہو سرکوں پر آپ گل دیں تو بالکل چھیٹے پڑھنے دیں کپڑے ناپاک ہو جائیں مسافر مقامی امام کے پیچھے بالکل وہی نیجت کرے گا جو امام کی ہے وہ اسی طرح پوری نواز پڑھے گا جو کہ امام مقیم ہے تو آپ مسافر یہ نہیں ہے کہ دو رکار پڑھ کے سلام بھیر دیں وہ چار ہی پڑھے گا پڑھے گا